کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ کوہرے سے صرف ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ زندگی میں جب دور کا دکھائی دینا بند ہو جائے تو ایک ایک قدم چلتے رہیے راستہ اپنے آپ کھل جائے گا ہائی گائز میرے نام ہے آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی ایک کہانی ایک ایسے راجہ کی جس نے غلط طریقے سے کروڑتا سے اپنی ہی جنتہ کا پیسہ اپنی ہی جنتہ سے دھن جوارات لوٹ کر کے ایک اپنا بڑا سا خزانہ بنا لیا تھا راجہ کے سامنے چنتہ ای تھی کہ اس خزانے کو کہاں چھپایا جائے تو اس نے جنگل میں سنسان جگہ پر ایک تہخانہ بنوایا اس کی چابی صرف دو لوگوں کے پاس تھی اس کا راستہ صرف دو لوگوں کو معلوم تھا ایک تو راجہ اور دوسرا اس کا بہت بھروسے مند منتری ان دونوں کے پاس میں اس کی چابی تھی راجہ کو لگتا تھا کہ کبھی اگر میں نہیں جا پایا تو منتری کو بھیج کر کے ایک بار چیک کروالوں گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ سرکشت ہے بیج بیج میں منتری کو بھیج دیا کرتا تھا دورہ کر کے چیک کر کے اس آراد جاتا تھا کہ ہاں جی ہاں جی وہاں رکھا ہوا ہے کچھ اور لوٹ لیتے تھے تو اس کو بھی وہاں پہنچا دیتے تھے کل ملا کر کے وہ جو تیخانہ تھا وہ ایک طریقے کی اپنی ایک جنت بن گئی تھی جس میں بہت سارا خزانہ تھا بہت سارے ہیرے جوارات تھے ایسے سے رتن تھے جن کے بارے میں شاید دنیا کو بھی معلوم نہیں تھا ایک بار راجہ کے من میں آیا رات میں کہ کام کرتا ہوں آج جا کر کے ایک بار خزانہ دیکھ کر کے آتا ہوں صبح صبح سریدے ہونے والا تھا اس وقت راجہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہ چپ چاپ اپنے راج محل سے نکلا اور اس جگہ پر پہنچ گیا اس جنگل میں سنچان جگہ پر جہاں تے ایک خانہ تھا اس کی چابی راجہ کے پاس تھی دروازہ کھولا اس کے بعد اندر گیا جا کر کے ہیرے جوارات دیکھنے لگا اور منتر مقد ہو گیا وہ ہوتا ہے کہ سیلف آپسیشن ہوتا ہے اپنے آپ کو سکندر ماننے لگا اس کو لگا کہ دنیا میں مجھ سے امیر کوئی نہیں ہے ہیروں کو دیکھنے لگا جوارات کو دیکھنے لگا رتن دیکھنے لگا آبوشنوں کو دیکھنے لگا اتنا بزی ہو گیا کھو گیا اپنی دنیا میں تھا اپنے خیالوں میں تھا تب ہی کوئنسیڈنٹلی وہاں سے وہ منتری نکلا جس کے پاس میں اس خزانے کی اس تیخانے کی دوسری چابی تھی اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ ڈر گیا اس علاقے کیا پتہ شاید میں ایک دو دن پہلے آیا تھا چیک کرنے کے لئے تب شاید مجھ سے غلطی سے دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا در کے مارے فٹا فٹ سے جلدی سے اس نے دروازے کو لوک کیا اور وہاں سے چلا گیا راج محل کی طرف راجہ صاحب اندر منتر مقد ہو رہے تھے ہیرو میں جوارات میں ابوشنوں میں جب ان کا پیٹ بھر گیا جب من بھر گیا کہ بھئی اب ٹھیک ہے بہت دیکھ لیا اب لگا کہ چلو واپس چلتے ہیں محل کی طرف جب باہر آنے کے لئے دروازے کے پاس پہنچا تو یہ کیا دروازہ بند تھا بہت کوشش کی لیکن باہر سے لوک ہو گیا تھا چابی تھی لیکن اس چابی کا ہوگا کیا اندر سے دروازہ پیٹ تارا آواز دے تارا کہ کاش کوئی سن لے میری لئے دروازہ کھول دے گھنٹوں بیٹھ گئے بھوک لگ رہی تھی پیاس لگ رہی تھی کیا کرتا راجہ بس چلاتا جا رہا تھا دروازے کے پاس بہت دیر تک بیٹھا رہا واپس آیا اپنے ہیرے جوارات کے پاس اور ان سے کہنے لگا کہ نایاب ہیرے کیا مجھے گھونٹ پانی پلا دوگے ان رتوں کو ہاتھ میں لے کر کہنے لگا کہ میری مدد کر دو مجھے بھوک لگی یہ دروازہ کھول دو راجہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہیرے جوارات بھی اس سے کہہ رہے تھے کہ یہ تیری زندگی بھر کی جو دولت ہے جو تُنے غلط طریقے سے کما لیے اپنے طریقے سے کما لیے اس کو سارے کو یہاں لاکر کے کٹھا کر دیا یہ بھی تیری مدد نہیں کرے گی تجھے نہ خانہ دے گی نہ پانی دے گی راجہ بھوک پیاس میں اتنا کمزور ہو گیا تھا وہاں پڑا پڑا کی بے ہو شوکر کی زمین پر گر گیا جب ہوش آیا تو حالت خراب تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بس کچھ سانسیں بچی ہیں راجہ نے فٹا فٹ سے ایک ہیروں کا بکسا تھا اس میں سے بہت سارے ہیرے باہر نکالے ایک بستر ٹائپ کا بنایا اس پر لیڈ گیا اور دنیا کو ایک میسیج دینا چاہتا تھا جاتے جاتے ایک سندیش دینا چاہتا تھا اس کا میسیج بڑا سیمپل تھا لیکن لکھنے کے لیے وہاں کچھ کلم تو تھی نہیں نہ کوئی پینسل تھی وہ کیا کرے تو ایک پتھر دکھا اس سے اپنی انگلی توڑ لی خون بہنے لگا اس خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا اور اس کے بعد مر گیا یہاں جو منتری تھا وہ اپنی سینہ کے ساتھ میں راجہ صاحب کو کھوجنے کے لیے نکل چکے تھے بہت دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے راجہ صاحب ملنے رہے تھے بہت کوشش کر لی منتری کے من میں دوسرا خیال آئے کہ کام کرتے ہیں راجہ تو پتہ نہیں کب ملے گا ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی وجہ سے موت ہو گئی ہو کسی نے شکار کر لیا جنگل میں کہیں گیا ہو بہت الٹے سیدھے خیال آئے پھر منتری کے من میں یہی خیال آئے کہ کام کرتے ہیں وہ خزانہ جس کے بارے مجھے پتہ ہے اسے جا کر کے دیکھ آتا ہوں اس میں سے کچھ اپنے لے لے کر کے نکل لیتا ہوں راجہ کا توتہ پتہ نہیں ہے منتری کے پاس تو دوسری چابی تھی منتری نے اس دروازے کو لوک کیا تھا آیا چپ چاپ سے چھپتے چھپاتے دروازہ کھولا اور جب اندر گیا تو سن رہ گیا ایک لاش پڑی ہوئی تھی ہیروں کی جو بستر بنی تھی اس پر ایک لاش پڑی تھی اور وہ لاش راجہ کی تھی دیوار پر کچھ لکھا تھا دیوار پر خون سے لکھا تھا کہ میری زندگی بھر کی قیمت یہ دولت اتنی محنت کری یہ جو سارا میرا خزانہ تھا میری زندگی بھر کی جو کمائی تھی وہ مجھے مرتے وقت ایک گھوٹ پانی اور ایک نوالہ نہیں دے سکی چھوٹی سی کہانی ہے لیکن بہت بڑی بات سکھاتی ہے سب کو معلوم ہے بچپن سے کہ ہم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر کے جانے والے نہ کچھ لے کر کے آئے تھے نہ کچھ لے کر کے جائیں گے صرف اچھے کام لے کر کے جائیں گے اچھی دعائیں جو ہمارے ساتھ رہیں گی جو ہمارا جو مین پرپس ہے اس لائف میں آنے کا وہ ہی ہمارے ساتھ میں جائے گا اگر کہیں سے کچھ دعا ملی تو ہمارے کام آئے گی اور کچھ کام نہیں آنے والا لیکن پھر بھی ہم صرف اور صرف انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اتنے مٹیرلسٹک ہو گئے ہیں کہ جو مین پرپس ہے اسے بھول چکے ہیں اس وقت ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں اپنے اوپن انویسٹ کر رہے ہیں اپنی ڈریسز پر انویسٹ کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر انویسٹ کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اپنی سول میں انویسٹ کرنا شروع کیجئے اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم نکالیے میڈیٹیٹ کرنا شروع کیجئے آپ کو اچھا لگے گا آپ کی سول کو سکون ملے گا آپ کی آتما کو سکون ملے گا آرجے کارتک بس یہ کہنا چاہتا ہے بانٹنیے تو مسکان بانٹیے اوپر والے کے آشروعات کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ اور اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے سوشل میڈیا ہینلز پر دیکھئے ایک نئی کہانی